ورکم تو پاک ڈراما ٹی بی اسلام علیکم ناظرین آج کے ہماری ویڈیو میں ایسے دس پاکستانی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کر ویورز نے اتنی انسپائریشن لی کہ چند مہینوں میں وہ ملینئر بن گئے تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ خاص ڈراماز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین اگر ڈراما سیریل اگر دوہزار بائیس کا سیریل ہے اس ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ کوئی کسی بھی حوالے سے دھوکے باز نہیں ہے سب فچرت اور مرشرتی رہن سہن کے ہاتھوں مجبور ہیں لیکن سب زندگی کے حوالے سے مصبت طور پر ثابت قدم اور مستقل مزاج بھی ہیں بعض اوقات انسان کی مجبوریاں اس کے برائیاں سمجھی جاتی ہیں اس کے سماجی حالات کا براہ راستہ لکھ معاشی حالات سے ہوتا ہے اگر معاشی حالات زوال کا شکار ہوں گے تو زندگی خاندانوں کے لیے اگر بن جاتی ہے جگن کازیم اینی آپا کا کردار ادا کر رہی ہے اینی جس نے والد کی وفات کے بعد پڑھ کر گھر کو سنبھالا چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا وہ ترقی کرتے کرتے تیچر سے ایک سکول پرنسپل کے عوضے تک جا پہنچی ایک سلف میں دور ہے جب اپنے والدین کا گھر سنبھالتی ہے تو اس کی اپنی زندگی اور اپنے گھر کو بسانے کا مناسب وقت گزر ہی جاتا ہے یا اس میں تخریر ہو جاتی ہے کیونکہ اس معاشر نے عمر کی ایک خاص حد کا توجہن کر کے اس میں انسانی سوچ کو برف کی طرح جمع دیا ہے انسان نسل در نسل اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہا یہ کہانی اس برف کے سل پہ ایک ہتھوڑے کے مترادف ہے جس کا مقصد مجبوریوں کو سمجھ کر موجودہ حالات کو قبول کرتے ہوئے انہیں محبت کے گیتوں میں بدل دینا ہے ایک لیڈ کلاس کا کالیج بلکل جیسے لمز کا ماحول ہو اور امیروں کے بچے پڑھنے کے لیے آئے ہو یہ ہلکا سا ڈراما کافی دلچسپ بھی ہے جو والدین اور بچوں کے تعلقات کی مختلف نویت کے بارے میں دکھاتا ہے مززارہ کے پڑھانے کا انداز دیکھ کر اور آفیس پرن کی انکوائری ہوتے دیکھ کر یونیورسٹی میں اپنے پڑھانے کا وقت یاد آ گیا مززارہ کے پڑھانے کے انداز سے سٹرنگز کچھ تھے مگر کولیگز اور منیجمنٹ نہ لان اس سکور کے چیئر پرسن کے مزاج اور ٹھہراؤ کی تعریف بنتی ہے اس ڈرامے میں بہت سے نئے اور نوجوان چہرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نمبر ایٹ تیرے بینا میں نہیں تیرے بینا میں نہیں ڈراما اپنے نام سے جتنا رومانٹک لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں ڈرامے میں تین لڑکیوں کی زندگی سوال بنی ہوئی ہے ڈرامے میں ان لڑکیوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو کریئر ومن بننا چاہتی ہے اور تعلیم کے بعد ملازمت کر کے اپنی شناخت اور پہچان بنانا چاہتی ہیں یہ تین خواتین اپنے زندگی ایک خود مختار عورت کی طرح اعتماد سے جینا چاہتی ہیں یہ تین خواتین اپنی ضروریات کے لیے شوہر کے سائے میں نہیں کھڑی ہوتی جن کو شوہرداری والے مروجہ رویے سے ٹھیس پہنچتی ہے لیکن دوسری طرف صرف تعلیم انسان کے اندر کا دیسی اور سماجی پن نکار بھی نہیں پاتی تعلیم ڈگری اور نوکری دے رہی ہے نوکری کو ہم حاصل زندگی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ تعلیم کا زندگی ستار لوگ سانسوں جیسا ہوتا ہے نمبر سیبن داغت دل جل بینٹ سے شہرت حاصل کرنے والے گلوکار اور اداکار گوھر منتاز ایک بار بھی ڈراما سیریل داغے دل کے ساتھ ٹیوی سکرین پر واپس آئے ہیں ڈراما سیریل میں گوھر ایک صحافی اور اینکر پرسن کا کردار نبھا رہے ہیں جو معاشر کی برائیوں کو بے نقاب کرتا ہے اس ٹرامی کی کہانی ایک ایسے صحافی اور اینکر پرسن کی گگ گھومتی ہے جو مختلف ایکٹریوں پر چھاپے مارنے جاتا ہے جا گرداروں کے کالے دھندے دنیا کے سامنے لاتا ہے قواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے پردہ اٹھاتا ہے الغرض کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ قردار صحافی اور اینکر پرسنک رارو الحسن سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے اس ٹرامے سے گوھر منتاز کی چار سال بعد ٹیوی سکرین پر واپسی ہو رہی ہے اسے قبل وہ ڈراما سیریل میرے ہمدن میں نظر آئے تھے 22 قدم کھیلوں پر مبنی نیاب پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے یہ سنسنی خیز ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن کی تحت انجم شہزاد نے ڈریکٹ کیا ہے اور اسی گرین انٹرٹینمنٹ چینل پر نشر کیا گیا ہے اس ٹرامے کا آئیڈیا خواتین کو بائی اختیار بنانے پر مرکوز ہے اور ٹرکٹ میں خواتین کے کردار کو ظاہر کرتے ہوئے ان کی حدود کو آگے بڑھاتا ہے 22 قدم کے مرکزی کرداروں میں محروف اداکارہ حریم فاروق اور ان دنوں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی مشہور شخصیت بہا جلیب شامل ہیں کہانی ایک پر جوش لڑکی فاری کی گھٹ گھونتی ہے جو قومی کرکٹ ٹیم میں کرکٹ کھیلنے کا شوق رکھتی ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی طرف سے اس طرح کے غیم امولی مواد کی نمائش کرنا ایک اچھا اقدام ہے نمبر 5 وخت آور وخت آور کہانی کا مرکزی کردار ہے جو پڑھ لے کر کچھ بننا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ جوہ کھیلتا ہے جس میں وہ گھر کا سب کچھ ہار جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی ایک اور بیٹی بھی جوہے میں ہار آتا ہے ڈرامی کے اغاز سے ہی چنکا دینے والی صورتحال ہے کہانی کی رفتار تیز ہے پرناہ رسانی اور ظلم کے گھٹ گھومتی کہانی نازی کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے ڈرامی کی تیز رفتاری نے نازی کو معاشرے کے روئیوں کی طرفی متوجہ رکھا ہوا ہے کہانی اچانک نیا موڑ لیتی ہے اور بخت آور سماج کے ہاتھوں مجبور ہو کر بختو یعنی لڑکا بن جاتی ہے اور وہ ٹینیجر لڑکا بن کے سامنے آتی ہے نمبر 4 جھوک سرکار جھوک سرکار ایئر وائے سے حال ہی میں نشر ہونے والا منفرید ڈراما ہے جس کی ابتدائی چندک ساتھ نے ہی خاصی مقبولیت حاصل کر لی ہے ڈرامے کے مسنن فاشم ندیم اس سے پہلے بھی کئی شاہکار ڈرامے تقلیق کر چکے ہیں جن میں خدا اور محبت، رکھ سے بس مل، پریزاد، وسال اور عشق ذہن نصیب شامل ہیں ان کا ہر کردار انفرادی نویت کا حامل ہے پاکستانی ڈراما لمبے عرصے سے یک سانیک کا شکار ہے وہی ساس، بہو کے جھگڑے، گھریلوں سیاستیں اور دھوکہ، فریب اور ازدواجی زندگی کے مسائل اور طلاق ہیں ایسے میں جھوک سرکار اپنی کہانی کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے اس طرح کے ڈرامے پہلے پی ٹی وی کے پہچان ہوا کرتے تھے اس ڈرامے میں سندھ میں موجود وڑیروں کے نظام اور بلخصوص کچھے کے علاقے کو موضوع بنایا گیا ہے جو اپنی لاحق قانونیت کی وجہ سے خاصہ بدنام ہے اس ڈرامے کے چند مرکزی کرداروں میں پہلا کردار ظالم وڑیرے پیرل کا ہے جس کی دو بیویاں اور ایک بیٹا میرل ہے لیکن اس کے باوجود وہ گاؤں کی عورتوں کو اپنی ملکیت تصافر کرتا ہے اس کا بیٹا بھی اسی کے نقشے قدم پر گامزن ہے اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہے یہاں دک ان وڑیروں نے لاکر کے ایسے چھوکو بھی اپنا ذرخری گلام بنا رکھا ہے رنگ محل رنگ محل جیو ٹی وی سے نشر ہونے والا ایڈکٹیو ترین ڈراما ہے جس میں سہر خان کی اداکاری کو بہت سے رہا گیا ہے سہر خان نے ایک میرر کلاس لڑکی مہ پارا کا کردار ادا کیا ہے مہ پارا اپنی فیاملی سمیت اپنے والد کے مالک فضل علی کے ایک گھر کے ساون کارٹر میں رہتی ہے جہاں اسے فضل علی کی چھوٹے بیٹے رائے جو کافی امیر اور خوبصورت ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے مگر اس کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ رائٹ کے بڑے بھائی کی گھٹیا چالوں کا شکار ہو جاتی ہے اور یہاں سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سفر شروع ہو جاتا ہے مگر وہ ایک مضبوط اور پر اعتماد شخصیت کی مالک ہے وہ ہار ماننے کی وجہ ان برے حالات کا سامنا کرتی ہے اور بلاخر اپنے آپ کو منواہ لیتی ہے اس میں دوبارہ پلٹی ہے اور اسے اس کی محبت اور خوشیاں حاصل کرنے کا دوسرا موقع مل جاتا ہے جنت سے آگے جنت سے آگے ڈراما ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے اس ٹرامے کو معروف رائٹر امیر احمد نے تحریر کیا ہے اداکارہ کبرا خان مرکزی کردار نبھا رہی ہے اس ٹرامے میں وہ جنت کے طور پر مارننگ شو کی مزبان ہے پروگرام لوگوں میں کافی مقبول ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور شو ہوتا ہے جس کو عائشہ جہازیب بطور ایرہ خان ہوسٹ کرتی ہے اس پروگرام کو ریٹنگ نہیں ملتی اور وہ جنت جہاں سے کافی حسد کرتی ہیں اس ٹرامے میں ریمشہ خان جو کی یہاں تبسم مغل کا کردار ادا کر رہی ہیں اس کی دوہری شخصیت کو کافی تفصیل سے دکھایا گیا ہے نبر پر درار دراما سیر درار دوہزار بائیس کا لاف سٹوری ڈراما ہے اس میں جبران ایک ایسے مرد کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کی دھیروں گرل فرنڈ ہیں اور وہ ناجائز تعلقات پر یقین رکھتا ہے لیکن معاشر میں اس کی شخصیت کا یہ والا پہلو چھپا ہوا ہے جبران کے ساتھ اس ٹرامے میں مومل شیخ، عمر خان، گھرو سبزواری، شاہین خان، سبیہ حاشمی، سیمی پارشا، حمزہ تاریخ اور دیگر شامل ہیں درار نامی ڈرامے میں سید جبران شاہیر احمد کا کردار ادا کر رہے ہیں جو حقیقی زندگی میں ایم بی بیس ٹاکٹر ہیں لیکن انہیں درانے تعلیم ایکٹرنگ کا شوک ہو گیا تھا ڈرامے میں شاہیر احمد ایک خوش اکلاک اور کامیاب بزنس مین ہے جو ارہا نامی لڑکی سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے بعد میں جب ارہا کی کزن سرجل اسے ملتی ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ عشق پیچا لڑانا شروع کر دیتا ہے کئی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے والے مرد اپنے رشتوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے اور اپنی بیوی کو بھی گھاس نہیں ڈالتے لیکن ڈرامہ دڑار میں ایک ایسا مرد دکھایا گیا ہے جو کہ ایک پرفیکٹ چوہر ہے آئیڈیل داماد ہے زبردست بھائی ہے لیکن اس کے باوجود دورتوں سے ناجائز تعلقات بھی رکھتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ